موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضرات میت کو غسل دیتے ہیں ان کے لئے چند ہدایت عرض کر رہا ہوں یعنی ان کے لئے ضروری ہے وہ ان چند ہدایت پر عمل کریں غسل دینے والے حضرات جو میت کو غسل دیتے ہیں مسئلہ نمبر ایک میت کو اتنے گرم پانی سے نہ نلائے جس سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہو سمجھ رہے ہو یاد رکھیں کہ اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی سے مردوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے مردوں کو تو پتائی نہیں رہتا اس کو ان کو تو پتائی نہیں چلتا ان کا بدن تو حرارت بھی نہیں رہتا دیکھئے جن چیزوں سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسی طریقے سے مرد آدمی کو بھی اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے میت کے لیے سادہ پانی نیم گرم پانی یعنی سادہ پانی مطلب اس کا یہ ہے کہ زیادہ گرم پانی نہ ہو بلکہ بالکل سادہ سا پانی ہو اور اس سے ہی اس کو غسل دیا جائے بہتر ہے اس کو نلانے کے لیے بالکل نیم سادہ پانی استعمال کیا جائے اس لیے جس چیز سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مرد آدمی بھی تکلیف محسوس کرتا ہے یہ بات خاص طور سے دھیان رکھیں دوسرا مسئلہ یہ ہے جس جگہ غسل دیا جائے وہاں پر پردہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اکثر لوگ اس کا احتمام بھی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ احتمام نہیں کرتے کہتے ہیں چلو کسی کو کچھ نہیں پتا یہ بالکل بات غلط ہے سمجھے پردہ کرنا چاہیے اور کچھ جو زائد لوگ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں غسل دینے والوں کے علاوہ ان کو الگ کر دینا چاہیے ان سے کہو بھئی الگ ہو جائیے یعنی جو غسل دے رہے ہیں صرف وہی وہاں پر رہے ہیں تماشا نہ بنائے آرام سے پھر غسل دیا جائے ٹھیک ہے بھیڑ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے زائد آدمی کو وہاں سے بلکل الگ کر دینا چاہیے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے بالوں میں نہ کنگی کی جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پورا سیٹ اپ کرتے ہیں یعنی پوری شوپنگ کراتے ہیں یہ بلکل غلط ہے یعنی کنگیاں وغیرہ کرتے ہیں ناخنوں کو کاٹنے ہیں بال وغیرہ کاٹنے ہیں یہ تمام چیزیں غلط ہیں میت کے بالوں میں کنگی بھی نہ کی جائے بال کاٹنے کی تو بہت دور کی بات ہے بال نہ کاٹے جائے نہ کنگی کی جائے اور نہ کسی جسم کے کسی عزہ کے ناخن وغیرہ بھی کاٹے جائیں بلکہ جس حالت میں جو بھی عزہ جو بھی چیز ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دیں بس چوتھا مسئلہ یہ ہے اگر نلاتے وقت کوئی عیب میت کے اندر دیکھیں یعنی مثال کے طور پہ اس کا رنگ بدل گیا یا اس کا چہرہ بدل گیا تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کوئی اچھی علامت دیکھیں مثلا چہرے کی نورانیت وغیرہ یا اس کے اندر سے کوئی خوشبو وغیرہ آ رہی ہے تو اس اچھی علامت دیکھیں تو پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں یہ چند ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو ان باتوں کو بتائیں کہ میت کے اندراتے وقت ان تمام باتوں پر دھیان رکھیں